السلام علیکم دوستو اور ساتھی و امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور باہر کے جو کچھ ممالک ہیں ان کے سلسلے میں چار سے پانچ ایسی باتیں کریں گے یا وہ ڈسکیشن کریں گے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو خبریں اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں تو پاکستان میں باقی تمام صوبوں کی طرح جو پنجاب میں بھی کیسز بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور جو انفیکٹڈ کیسز ہیں جن کی تعداد پہلے کم ہوتی تھی یعنی پنجاب کی حد تک اگر میں بات کروں تو وہ اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے باقی پاکستان کی طرح اور پاکستان کے ایک پولیٹیشن کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا جو اس نے اپنے ورکر سے کہا تھا فون پہ اور جو ویٹس ایپ کی کال لیک ہوئی تھی اس نے کہا تھا کہ مختارہ کم ود گیا ہے یعنی honestly speaking ابھی جو حالات ہیں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں اور پاکستان کی طرح پنجاب میں تو وہ بہت زیادہ خرابی کے ہیں انفیکشن کے بڑھتے ہوئے ریٹ کی وجہ سے تو ہمیں کچھ ایسی خبریں جو تشویشناک ہیں ان پہ بھی بات کرنی ہے اور ظاہر ہے کہ بہت ساری اچھی خبریں بھی ہیں تو اسی سلسلے میں اگر میں دو پہلے اچھی خبروں کی بات کروں تو پہلی تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو گورنر ہیں پنجاب کے چودری سرور کل جو ہے وہ ان کی میسز اور ان کے گورنر ہاؤس کے جو بھی ملازمین ہیں تو وہ ٹرائل کا حصہ بنے ہیں یہ پاکستان کی حد تک جو ہمارا ایک ہماری خواہش تھی کہ پاکستان کے وہ لوگ جن کو کچھ سلیبرٹیز بھی ہم کہتے ہیں یا کچھ وہ جو پبلک آفس کو ہول کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ویکسین کے سلسلے میں ایک سٹیپ آگے آئے تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو اس چیز میں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ویکسین ہی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے باقی سارے جو ہمارے ایس او پیز کو فالو کرنے کی روٹین کے ساتھ ساتھ کہ جو ہمیں اس مسئیبت سے نجات دلائے گی وائرس کی شکل میں جو جس کا ہمیں سامنا ہے پوری دنیا کی طرح تو اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر بھی کہہ لے آپ اس کو ایک تبدیلی ہے کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے پچھلے دنوں جو علماء ہیں پاکستان میں جو مذہبی لیڈر ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ مساجد میں اور اپنے جو مدارس ہوتے ہیں کہ ان میں لوگوں کو ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے ان کو تعلیم دیں ان کو ڈائریکشنز دیں ان کو ہدایات دیں تو کل مجھے اتفاق ہوا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم یعنی جو پاکستان کے ٹاپ کے جو ریلیجس سکولرز ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو ریلیجس سکولر ہیں ان کی ایک آڈیو کلپ سننے کا تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ کسی عالم کی آڈیو کلپ ہے یا کسی پروفیسر آف میڈیسن کی کیونکہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے وائرس کے بارے میں ایکسپلین کیا جو بھی ان کے سننے والے تھے یا ظاہر ہے جو بھی ان کے فالورز ہیں اور بلکہ اس بیماری کے بارے میں تفصیلاً ڈاکٹروں کی طرح سارے مراحل کے بارے میں بھی بات کی اور لوگوں کو ایسو پیز کے فالو کرنے کا خاص طور پر حدایت کی بلکہ انہوں نے ایک سٹیج پہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ ایسو پیز فالو نہیں کریں گے تو آپ کو ان اجتماعات میں حصہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو پرابلم دوسرے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان کی جو پرائم نیسٹر ہیں ان کی کالپے جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں ایک پاکستان کی پنجاب میں جو پنجاب میں بڑھتے ہوئے کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ لاہور اس کا کیپٹل سٹی ہے کیونکہ پنجاب میں جو انفیکشنز ہیں ابھی تک جو ہو چکی ہیں وہ ایک لاکھ بائیس ہزار سے زائد ہیں اور یہاں پہ جو ڈیٹس کی تعداد ہے وہ تین ہزار سے زائد ہے اور جو ایکٹیو کیسز ہیں وہ تقریباً بیس ہزار ہیں اور ان میں سے جو بہت بڑا حصہ ہے وہ پنجاب کا جو دار الخلافہ ہے لیبل ہوتے ہیں گورنمنٹ آسپیٹل میں وہ تقریباً پانچ سو اٹھتیس ہیں فائم ہائنڈڈ اور تھرٹی ایٹ اور ان میں سے تقریباً اب پچاس فیصد جو ہیں وہ آکیوپائیڈ ہیں اور ان کے اوپر پیشنٹس ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اس شہر کے اندر کتنی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہر روز تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ آ پنجاب ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام آئی سیوز ایچ ڈیوز اور جتنے بھی ایکسپو سینٹر مثال کے طور پر ایک فسیلیٹی تھی جن کو ایکسپو سینٹر کو جولائی میں بند کر دیا گیا تھا کہ کیسز کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی تو ان تمام جگہوں کو اب ایکٹیو کیا جا رہا ہے کرونا کے مریضوں کے لیے اور گورنمنٹ آ پنجاب نے ایک ڈیریکٹیو جاری کیا ہے میو ہسپیٹل کے جو سی ایو ہیں ان کو کہ وہ ایکٹیویٹ کریں ایکسپو سینٹر کا تین سو بیڈ کا وہ سہولت جو ان کے اندر آتی ہے جہاں پہ کریٹیکل پیشنٹس کے لیے اکسیجن کی سپلائی ایک سری مشین لگی ہوئی ہے وہاں پہ وہاں کے لیے ایک علیہ دہ سے دیڈیکیٹڈ سٹاف ہیں ڈاکٹرز ہیں اور باقی عملہ ہے کہ ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے کیونکہ جو کیسز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ورنہ جو تین ہسپیٹل ہیں بڑے جس میں جناح ہسپیٹل شامل ہے لاہور کا لاہور جنرل ہسپیٹل جس کو الڈی ایش کہتے ہیں وہ شامل ہے اور سرفسز ہسپیٹل شامل ہے وہاں کے جو سرجریز ہیں اور آپریشنز ہیں ان کو ابھی ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو مریض ہیں اور کریٹیکل پیشنٹس ہیں ان کے لیے آئی سیوز اور ایچ ڈیوز یعنی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ وہاں پہ ان کے لیے کوگڑ کے مریضوں کے لیے جگہ نکالی جائے تو یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کیونکہ کیسز بہت زیادہ سے بڑھ رہے ہیں تیزی سے ایکٹیو کیسز کی تعداد زیادہ ہے تو جیسے میں نے بھی اپنے جاننے والے اور اپنے میرے قریبی جتنے بھی حلقہ ہے ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے اور آپ لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ کسی بھی شہر میں جب کیسز کی زیادہ تعداد ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے وہ تمام کام جن کے کیے بغیر آپ کا گزارہ ہے کسی ایسی جگہاں پہ جائے بغیر جہاں پہ جانا اتنا ضروری نہیں ہے تو آپ آوائیڈ کریں کیونکہ زیادہ کیسز ایکٹیو کا مطلب ہے کہ چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے کہ آپ کسی نہ کسی ایسی جگہاں پہ چلے جائیں کو سامنے رکھنا ہے اب دوستو ایک تو خبر آئی ہے بہرین سے کہ بہرین جو ہے وہ یوکے کے بعد دوسرا ملک بن گیا ہے جس نے فائزر کی ویکسین کو اپروول دے دی ہے ایمرجنسی یوز آتھرائزیشن کے لیے کیونکہ یہ دو دوز لگتی ہیں اس کی اور ایک پہلی دوز کے اکیس دن کے بعد دوسری دوز لگتی ہے یہ جو بہرین ہے اس کی تقریباً آبادی سونہ لاکھ ہے یہاں پہ جو کیسز ہیں وہ تقریباً ایٹی سیمن تھاؤزن کے قریب ہیں اور یہاں پہ ڈیٹس بھی کافی ہوئی ہیں تھری ہنڈر فورٹی ون کے قریب تو انہوں نے اسی لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے ویکسین کی ایمرجنسی یوز اپروول کی اجازت دی ہے اور اس سے پہلے یہ سائنو فارم ویکسین کی بھی اجازت دے چکے ہیں اور کم از کم واپس چھ ہزار لوگوں کو یہ لگ چکا ہے فرق یہ ہے کہ جو سائنو فارم کی ویکسین ہوتی ہے یہ انیکٹیویٹڈ وائرس ہوتا ہے جس کو لیب میں گرو کیا جاتا ہے اس کو لیبارٹری میں پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کو انیکٹیویٹ یعنی کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے پھر اس کو ویکسین کی شکل میں انسانوں کے اندر ڈالا جاتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو فائزر کی ہے وہ مسینجر آرہنے ویکسین ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ مسینجر آرہنے ویکسین اتنی جلدی کیسے بن گئی باقی ویکسینز کی نسبت دیکھیں باقی جو ویکسینز ہیں ان میں اکثر میں لیبارٹری میں وائرس کو پہلے گرو کرنا پڑتا ہے پھر اس کو مارنا پڑتا ہے اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے جبکہ جو فائزر کی ویکسین ہے دیکھیں یہ امریکہ میں بہت کام ہوا ہے لیکن امریکہ میں وائرس پہنچنے سے ہی پہلے جنوری کے آغاز میں ہی چائنا نے جو اس کا ڈی ای آر این اے ہے جس کو ہم ٹیمپلیٹ کہتے ہیں کہ وہ ویکسین اور خاص طور پر مسینجر آر اینے کی تیاری شروع کر دیں اس لئے آپ کو اتنا جلدی یہ چیز نظر آ گئی ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب تک یہ ویکسین لوگوں کو نہیں لگتی تو سب کو چاہیے کہ وہ ماس پہنیں کیونکہ اس ویکسین کے ویکسینز جو اب شروع ہو رہی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں جیسے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا سب کو لگے گی یہ دوستو سب کو نہیں لگے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ آغاز میں بہت کم ہوگی تو صرف وہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہو جن کو کوئی ایمیونٹی کا پرابلم ہو کہ ان کو ایسی بیماریاں ہو جن کی قوت مدافعت کم ہو یا آپ کی جوب ایسی ہو کہ آپ ہیلتھ ور کرو تو پھر آپ کو جلدی لگے گی اور کیونکہ ویکسینز کی تعداد کم ہوگی تو ہر شخص کو تو ویسے ہی نہیں کہا جائے گا اسی طرح جو امریکہ کا صدر ہے جو بائیڈن جو ابھی الیکٹ ہوا ہے تو اس نے بھی کہا ہے کہ منڈیٹری نہیں ہوگی ان کے ملک میں بلکہ جو لوگ آگے آکے لگوانا چاہیں گے تو ان کو اور خاص طرح پر جن کی جوب کی نویت ایسی ہوگی تو ان کو ویکسین دی جائے گی اور ویکسین کا مقصد کیا ہے مقصد ہے ہرڈ ایمیونٹی کو جنم دینا ابھی اسی سے متعلق میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں ماسکو سے پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ ہرڈ ایمیونٹی اور ویکسین کا کیا تعلق ہے دوستو ماسکو جو کہ کیپٹل سٹی ہے رشیہ کا اور رشیہ میں بہت زیادہ کیسز ہوئے ہیں بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں اور ان میں سے مجورٹی ماسکو سے آئی ہے تو ماسکو میں اب انہوں نے لوگوں کو ویکسین لگانا شروع کر دی ہے فرق یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ان لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں جن کی عمر اٹھارہ سے ساٹھ سال ہے اور وہ یا تو سوشل ورکر ہیں یا ہیلتھ ورکر ہیں یا سکولز میں پڑھاتے ہیں تو انہوں نے شامل جن کو نہیں کیا اس میں پریگننٹ خواتین ہیں وہ جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں یا وہ لوگ جن کو پہلے دو سے تین ہفتے پہلے کوئی چیسٹ کی بہت بڑی بیماری ہوئی ہے یا جن کو پہلے سے کوئی ایسی بیماری زیادہ ہیں جن کی وجہ سے قوت مدافعت ان کی کمزور ہے اور رشیہ میں ستر کے قریب مراکز بنائے گئے ہیں اور آپ آن لائن جاتے ہیں اگر آپ اس کٹیگری میں فال کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کب صبح آٹھ وجہ سے لے کے رات آٹھ وجہ تک ان کے یہ ستر جو مراکزیں کھلے رہتے ہیں ماسکوں میں اور آپ جا کے اپنا یہ ویکسین لگوا لیتے ہیں اور بہت سارے وہاں پہ لوگ اب لگوا رہے ہیں ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں ہرڈ ایمیونٹی آپ بہت زیادہ سنتے رہیں ہرڈ ایمیونٹی کا ہرڈ ایمیونٹی کہتے ہیں ہرڈ عام طور پر گروہ کہتے ہیں اور ایمیونٹی ہوتی ہے کہ آپ کی قوت مدافعت کہ جب ایک جگہ رہنے والے لوگوں میں اتنی قوت مدافعت آ جائے کہ جو وائرس ہے اس کو ایک سے دوسرے میں جمپ وہ کرنے کی کوشش کرے تو آگے اس کو ایمیون ایک ایسا شخص کا سامنا ہو جائے جس کی قوت مدافعت ہو تو وہ پھر وائرس وہاں پہ نہیں زندہ رہتا اس سوسائٹی میں عام طور پر ساٹھ سے ستر فیصد یعنی ہر سو کے گروپ میں سے جب ساٹھ سے ستر فیصد لوگوں کو یہ ایمیونٹی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو کمیونٹی ہے وہ جو لوگوں کا گروپ ہے اس میں ہرڈ ایمیونٹی آ گئی ہے تو وہاں سے وہ جو انفیکشنز ڈیزیز ہے وہ بیماری ہے جو ایک سے دوسرے شخص میں جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب اگر یہ دو طریقے ہیں ہرڈ ایمیونٹی کا اچیو کرنے کے ایک ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر انفیکشن کا ہونا ایک ہوتا ہے ویکسین کی مدد سے انٹی باڈیز کا جسم میں پیدا کیا جانا دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں دوستو اگر ہرڈ ایمیونٹی اچیو کی جائے قدرتی طور پر تو آپ وائرس کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ جس بھی شخص میں جائے اور اس کو بیمار کرے اب وہ شخص ہو سکتا ہے کہ قوت مدافع کمزور ہو اور اس چیز کے چانسز ہیں کہ وہ شخص زیادہ بیمار ہو جائے وینٹی لیٹر پر چلا جائے اور اپنی جان سے چلا جائے لیکن جو بچ جائیں گے تو ان میں سے پھر ساٹھ سے ستر فیصد اگر تعداد ہو جائے گی تو آپ ہرڈ ایمیونٹی اچیو کر لیں گے لیکن دوسرا طریقہ ہے ویکسین کہ آپ ایک مخصوص تعداد مخصوص کٹیگری کے لوگوں کو یہ ویکسین دیتے ہیں کیونکہ ویکسین کم ڈوز میں ہوتی ہے یہ نقصان تو نہیں دیتی کیا نقصان دیتی ابھی تک سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک کے کیا ہیں کہ جہاں پہ انجیکشن لگتا ہے وہاں پہ درد ہوگا وہاں پہ ریڈنیس ہوگی ایک دو دن کے لیے جسم میں درد ہو سکتا ہے ایک سے دو دن کے لیے ہلکہ بخار ہو سکتا ہے ایک سے دو دن کے لیے پٹھوں میں درد ہو سکتا ہے ایک سے دو دن کے لیے اور لوگوں کو پیرسترمول دی جاتی ہے تو وہ دو دن میں ریکوور ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب سائیڈ ایفیکٹ کم ہے تو آپ ایک خود لوگوں کو سیلیکٹ کر کے ان کی وہی ساٹھ سے ستر فیصد کی جو تعداد ہے اس کے اندر آپ انٹی بوڈیز پیدا کر دیتے ہیں اس سے لوگوں کو نقصان بھی نہیں ہوتا اور آپ کی وہ ایمیونٹی کا لیول بھی اچیو ہو جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہرڈ ایمیونٹی اور یہی مقصد ہے اس وقت ماسکو کا یہی مقصد ہے اس وقت بہرین کا اور یہی مقصد ہوگا برطانیہ کا اور ہم سب کا بھی یہی مقصد ہوگا کہ اگر ہم نیچرل طریقے سے ہرڈ ایمیونٹی کا اچیو کرتے ہیں تو اس میں جان جانے کا لوگوں کے نقصان ہونے کا بہت ڈر ہے کیونکہ وائرس سیلیکٹ کرے گا کہ کدھر وہ جائے گا لیکن جب آپ ویکسین کو استعمال کریں گے تو آپ سیلیکٹ کریں گے کہ آپ نے کس کو ایمیون کرنا ہے تاکہ باقی کو بھی نقصان نہ ہو ہرڈ ایمیونٹی کا دوستو سب سے بڑا ایک فائدہ ہے کہ کچھ لوگوں کی ایمیونٹی باقی تمام لوگوں کو فائدہ دیتی ہے یہ ہے پورا کانسپٹ دوستو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھیں